میں سید یاسر حیدربادوالا.com پر آپ کا استقبال کرتا ہوں آج میمنا یاسمین آپ کو اپنے ریسپیز سے اچاری مرخ یا اچاری چکن بنانے کا طریقہ بتائیں گی آدھا کلو میڈیم سائز چکن کے پیسز کو دھو لیجئے اور پانی نتھار لیجئے آدھا ٹی سپون باریک نمک ڈالیے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لالمرچ پاورڈر ایک ٹی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ آدھا کپ پھیٹا ہوا دہی اچھی طرح سے ملا کر ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے تب تک فرائنگ پان میں ایک ٹی سپون سابت دھنیا دالیے ایک ٹی سپون سابت زیرہ آدھا ٹی سپون رائے آدھا ٹی سپون میتھی دانا پاؤ یا ون فورت تی سپون کلونجی ڈالیے اور بادامی رنگ کا ہونے تک انہیں بھون لیجئے پینٹ سے نکال کر اس کو گرائنگ کیجئے اور باریک پاورڈر بنا لیجئے ایک گھنٹے بعد جب چکن میرینیٹ ہو جائے ایک پینٹ میں تین ٹیبل سپون تیل ڈالیے ایک پیاس کی بڑی ڈالی کٹی ہوئی پیاس کو بادامی رنگ کی ہونے تک تل لیجئے پٹھی بھر کریا پات دالیے ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر مارینیٹ کیے ہوئے چکن کے پیسز ڈالیے دو ٹیماتر کٹے ہوئے اچھی طرح سے ملا کر ڈھکن ڈھاپ دیجئے میڈیم سے تیز آنچ پر پکائیے کہ چکن کے پیسز آدھے گل جائیں پوری طرح سے اگر گل جائیں گے تب ان کو بھوننا مشکل ہو جائے گا اور گوشت ہڈی سے الگ ہو جائے گا تیل چھوٹنے تک چکن کے پیسز کو بھونیے آدھا ٹی سپون باریک نمک ڈالیے مسالہ پاورڈر جو ہم نے پیس کر رکھا تھا وہ ڈالیے دھائی ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ڈالیے مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا مٹھی بھر کٹے ہوئے پدینے کے پتے ڈھائی کپ پانی ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیجئے ڈھکن ڈھاپ دیجئے ڈھیمی آنچ پر چکن کے پیسز کو پوری طرح سے گلنک تک پکائیے آدھے نیمبو کا رس ڈالیے اچھی طرح سے ملا لیجئے اچاری مرگ یا اچاری چکن تیار ہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی قیمتی رائے ضرور لکھئے اپنے دوست اور احباب سے شیئر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.hazrabadwala.com بھی ضرور رزد کیجئے